بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حضرت مریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بڑی عبادت گزار بندی تھی آپ بیت المقدس کے اندر ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتی ایک روز اچانک حضرت جبرہیل علیہ السلام انسانی شکل میں تشریف لائے حضرت مریم نے ایک اجنبی شخص کو یوں اپنے قریب دیکھا تو گبرا گئی اور کہنے لگیں میں تجھ سے رحمان کی پناہ چاہتی ہوں اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو یہاں سے چلا جا حضرت جبرہیل علیہ السلام نے فرمایا تم مجھ سے ڈرو نہیں میں تو پروردگار کا بیجا ہوا فرشتہ ہوں اور تمہیں ایک پاگیزہ بیٹا دینے کی خوشخبری لے کے آیا ہوں حضرت مریم نہایت حیران اور پریشان ہوئی اور تحجب سے فرمایا بھلا میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو سکتا ہے مجھے تو کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا اور نہ ہی میں بدکار ہوں حضرت جبرہیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں بات تو یہی ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کام میرے لئے بہت آسان ہے کیونکہ میں ہر چیز پر قادر مطلق ہوں اس سے پہلے تمہارے ماں باپ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام کو بھی بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا اب اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے بیٹے کی بشارت کے بعد حضرت جبرہیل علیہ السلام نے حضرت مریم علیہ السلام پہ پھونک ماری اور وہاں سے چلے گئے کچھ دنوں کے بعد حضرت مریم علیہ السلام کو بچے کے پیدائش کے آثار محسوس ہونے لگے جیسے جیسے پیدائش کے دن قریب آتے جا رہے تھے حضرت مریم کی پریشانی میں اور بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا جب پیدائش کا وقت قریب آیا تو آپ لوگوں کے خوف سے بیت المقدس سے نو میل دور جنگل کی جانب ایک پہاڑی کوئے سوراتہ پہ چلی گئیں یہی وہ جگہ ہے جو بات میں بیت الحم کے لائی جب درد زی شروع ہوا تو حضرت مریم ایک خجور کے درست کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں زچگی کی تکلیف اور شدت اور دنیا والوں کے خوف سے آپ نے رونا شروع کر دیا اور اپنے آپ سے کہنے لگیں کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی یا لوگوں کی یاد سے بھی بھولی بسری ہو جاتی علماء فرماتے ہیں کہ انہوں نے موت کی عرضو اس لیے کی کہ وہ عزیزو اکارب خاندان برادری اور لوگوں کو کس طرح مطمئن کر سکیں گی کہ جب ان کی صداقت کی تصدیق کرنے والا کوئی نہ ہوگا ان کی شہرت ایک نیک پارسہ زاہدہ کے طور پر کی جاتی تھی لہٰذا یہ تصور جب ان کو آتا کہ لوگ انہیں بدکار سمجھیں گے تو حضرت مریم رونا شروع کر دیتی ابھی حضرت مریم انہی وسوسوں میں گری ہوئی تھی کہ حضرت جبرحیل نے وادی کے نیچے سے آواز دی اے مریم پریشان نہ ہوں تمہارے پروردگار نے تمہارے قدموں کے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا اور ذرا خجور کے اس درحت کو ہلاؤ اور دیکھو وہ اللہ تمہارے سامنے ترو تازہ خجوریں گرا دے گا اب تم ادمنان کے ساتھ تازہ خجوریں کھاؤ چشمے کا پانی پیو اور بچے کو دیکھ کر اپنی آنکھیں ڈھنڈی کرو اگر کسی انسان کی نظر تم پر پڑے تو اشارے سے کہہ دینا میں نے روزہ رکھا ہے میں آج کسی بھی شخص سے بات نہیں کر سکتی اس وقت کی شریعت میں روزے میں کھانا پینا اور بولنا سخت منع تھا حضرت جبرحیل الاسلام کے اس پیغام سے حضرت مریم الاسلام کو اتمنان اور تسلی ہو گئی کہ اب میرا پروردگار مجھے بدنامی اور رسوائی سے بچا لے گا حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ولادت کے چالیس روز بعد جب تحارت ہو چکی اور حضرت مریم الاسلام اپنے گھر والوں کے پاس واپس آئیں تو لوگ نو مولود بچے کو دیکھ کر سب کے سب حیران رہ گئے اور کہنے لگے اے مریم یہ تو نے بہت بڑا گناہ کیا نہ تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی حضرت مریم الاسلام نے جبرحیل الاسلام کی ہدایت کے مطابق بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ جب خاندان نے حضرت مریم الاسلام کو ملامت کرنا شروع کیا تو اس وقت حضرت عیسیٰ الاسلام دودھ پی رہے تھے جب انہوں نے لوگوں کی ملامت بری ہوئی باتیں سنی تو دودھ پینا چھوڑ دیا اور اپنی بائیں کروٹ پر سہارہ لے کے ان لوگوں کی جانب متوجہ ہوئے اور شہادت کی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت عطا کی گئی اور مجھے کتاب بھی دی گئی اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے نماز اور زکاعت کا پابند بنایا اور میں جب تک زندہ رہوں مجھے اپنی والا کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو سرکش بدبخت نہیں بنایا اور یہ اللہ کی سلامتی ہے مجھ پر لوگوں نے جب نومولود بچے کے مو سے یہ الفاظ سنے تو حیرت زدہ ہو کر رہ گئی انہیں یقین ہو گیا کہ بیوی مریم الاسلام پاک دامن ہیں اور یہ بچہ اللہ تعالیٰ کا پر گزیدہ بندہ ہے اس واقعے کے بعد خاندان اور بنی اسرحیل کے سمجھدار لوگ دونوں کی بڑی عزت کرنے لگے اور انہیں خیر و برکت کا باعث سمجھنے لگے دوستو واقعہ اچھا لگا ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے